رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على ما لا نبی بعده وعلى آله وصحبه وحبه ودریته وجماعته اجمعین اما بعد فاعود بالله من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رضدناه اسفل صافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْعَطُوفُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ حضرات سر شام سے اب تک آپ کی خوبصورت زماعت مدینے والے آقا کی یادوں کے پانی سے تر بطر ہے رب کائنات کی بارگاہ میں آئیے ہم سب ملکر دعا کرے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور دنیا سے زیادہ اچھی اللہ ہماری آخرت فرما دے جن کو بھی جانا ہے دو منٹ کا وقت ہے اٹھ کر چلے جائیے کل یا دس منٹ کے بعد آپ یہ مت کہیے گا کہ میں کیوں نہیں جاؤں چونکہ میں زبردستی تقریر سنانے والا آدمی نہیں ہوں اور میں آپ کے طریقے پر تقریر نہیں کرتا ہوں میں اپنے طریقے پر تقریر کرتا ہوں میری بات پسند آئے تو اچھی بات نہیں پسند آئے تو یہ آپ کی طبیعت مگر مجھ کو معلوم ہے کہ میں وہی باتیں کرتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اب آپ کو کیا پسند ہے وہ آپ جانیے مگر جن کو بھی اٹھنا ہے ایک مرتبہ میں اٹھ جائیے پورا مجمع چلا جائے مجھ کو اور آسانی ہوگی میں بھی اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا مگر یہ جو ہمارے جلسوں کا مزاج بن گیا ہے بارہ ساڑے بارہ ایک بجے تک ناتخانی ہوتی ہے اور جب تقریر کا وقت آتا ہے تو ہماری قوم کے جوان جن کو دین سیکھنا چاہیے جن کو شریعت سیکھنی چاہیے جن کو مسئلہ سیکھنا چاہیے جن کو اسلام سیکھنا چاہیے جن کو مذہب سیکھنا چاہیے جن کو کامیابی کا سبق پڑھنا چاہیے جن کو اپنا مستقبل بہتر کرنے کی سوچ لینی چاہیے جن کو اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کا راستہ ڈھوننا چاہیے وہ قوم ایک بجے تک یوں ہی وقت پار کرتی رہتی ہے اور جب سیکھنے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ گھر کی طرف بھاگ دو ہیں مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگا میں مسافروں رویش کاروان بدل ڈالو اگر یہی حال رہا تو آج ایک فلسطین آپ دیکھ رہے ہیں کلاب کا محلہ بھی فلسطین ہوگا کلاب کا شہر بھی فلسطین ہوگا نعرہ لگانے سے فلسطین زندہ باد نہیں ہوتا ہے اور مرداباد کہنے سے امریکہ مرداباد نہیں ہو جاتا ہے اسرائیل مرداباد کہنے سے کبھی اسرائیل مرداباد نہیں ہوگا آپ نے ووٹ کشی کو دیا حکومت کشی کی بنی یہ ہے آپ کی طاقت آپ جذبات کے فوکلے نعروں میں بہتے رہتے ہیں آپ نہ دین سمجھنا چاہتے ہیں نہ دنیا سمجھنا چاہتے ہیں مولویت یہ بھی آپ کو پسند نہیں دین کا سبق سیکھنا یہ بھی آپ کو پسند نہیں شریعت کا مطلب سمجھنا یہ بھی آپ کو پسند نہیں مگر آپ دنیا کتنا سیکھ رہے ہیں بمبئی کے آوارہ کتوں کی تاریخ تو یاد ہے مگر آپ دنیا کتنا سیکھ رہے ہیں آپ میں انجینئر کتنے ہیں آپ میں ڈاکٹر کتنے ہیں آپ میں سائنٹسٹ کتنے ہیں آپ کامیاب کتنے ہیں اگر کامیاب کتنے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اپنے ضمیر سے پوچھئے اپنے دل سے پوچھئے اپنے آپ میں پوچھئے کیا آپ کامیاب ہیں یہاں پر ایک ہزار کا مجمع ہوگا ایک ہزار میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ نو سو پچاس آدمی خود سے پوچھے کیا میں کامیاب ہوں نومان اختر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شہباز رضا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مولانا صدیق جھارگنڈی صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ندین فیضی صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حبیبی صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے ضمیر میں جھانت کر پوچھئے آپ کامیاب ہیں ہاں یا نہیں شراب پینے کی عادت آپ میں ہے ہاں یا نہیں جھوٹ بولنے کی عادت آپ کو ہے ہاں یا نہیں آپ خود سے پوچھئے برائی آپ کے اندر ہے یا نہیں یہ آپ سے پوچھئے نماز کا شوق کتنے لوگوں کو ہے خود سے پوچھئے روزے کا عشق ہے کتنے لوگوں کو ہے خود سے پوچھئے پھر فیصلہ کیجئے آپ کامیاب ہے یا ناکاب بہت چھوٹا سا سوال میں نے رکھا ہے اب اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو میری طبیعت سے سنیے میرے مزاج سے سنیے میرے پاس لطیفے نہیں میرے پاس جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس اخترائی واقعات نہیں ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انسان ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحانہ بس اتنے ہی لوگ انسان ہیں میری پیرادری جو اسٹیج پر بیٹھی وہ بھی تو انسانی ہے اب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہوں اللہ اکبر اور بلند آواز سے تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے خون کی کرمیوں سے خدا کی کبریائی کی تاریخ لکھیں ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اکبر اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ مجھ سے ملاقات کی مرتلہ کی سرزمین پر یا آس پاس شاید میں پہلی مرتبہ ہے ایک بات کر رہا ہوں بہت بڑے شاعر کا شعر ہے اور مجھے یقین ہے کتنی بھیڑ میں ایک بھی کوئی سمجھ جائے تو میں سمجھوں گا آپ شعر سمجھتے ہیں دو شعر سنا دیتا ہوں سبحان اللہ کہیے مت کہیے ابھی کوئی ٹینشن نے شعر سننے شعر سننے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے نہیں مگر میں سمجھانے کے لئے آیا اور میں آپ کو سمجھا ہوں گا سرزاگو دو شعر آپ بھی حقیقت کیا سکتے ہیں آپ انسان بھی ہیں آپ انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں شعر سنا رہا ہوں تو شعر تو شعر اے بابو میری حری گنجی لال گنجی پھیلی گنجی نظر نے نظر سے ملاقات کر لی تم محنت کر کے کماؤ بچوں کو روٹیاں کھلاو مگر دو روٹی کھلاو ایک روٹی کا پیسہ بچاؤ تاکہ تمہاری نسلے علمیں لے سکتے ہیں یہ لڑائی تلواروں کی لڑائی نہیں ہے اس وقت پوری دنیا کے نقشے پر اسلام کے خلاف جو پوری دنیا لڑ رہی ہے وہ تلواروں کی لڑائی نہیں لڑ رہی ہے وہ علم سے لڑائی لڑ رہی ہے جس قوم کے پاس ایڈوکیشن ہے جس قوم کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس قوم کے پاس انفورمیشن ہے جس قوم کے پاس دسکوریز کی تھیوری ہے جس قوم کے پاس انوینشن کا نزاد ہے وہ قوم جیت رہی ہے ہم بھول بھولینوں میں ہیں ہم نمازی ہیں کامیابے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں کامیاب ہوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نمازی ہے کہاں اور اگر کچھ لوگ نماز پر رہے ہیں تو ان کو بزو کا طریقہ ہی نہیں معلوم جب بزو ہی نہیں ہوا تو نماز کامیاب ہے اور اگر بزو کر بھی لیا تو سجدے کا طریقہ نہیں معلوم دنیا اس لیے مار رہی ہے کہ مسلمان ہیں اور رب کا کہر کہے گا کہ تم مسلمان تھے بھی یا نہیں تھے درد ہے سن لو دو شیر سنا رہا ہوں درد کے مدعا کر دے درد مدعا کر دے ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہ رہے ہم رب کا مقصد ہے سمجھ رہے ہو تو بولو نہ میں بلکل ہیچے کر کے آپ تک پہنچوں نہ ہم کسی مقصد کے لیے نہیں جیتے ہم خود اپنے رب کا مقصد ہیں جب ہم رب کا مقصد ہیں تو مقصد بن جائے ہم مقصد بن جائے درد کے مدعا کر دے این مدعا ہو جا شانِ عبد پیدا کر مزہرِ خدا ہو جا اور آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں بیٹے کی بات باپ نہیں سنتا باپ کی بات بیٹا نہیں سنتا کستاس کی بات شاگرد نہیں سنتا شاگرد کی بات اُستاد نہیں سنتا ماں چکتی رہتی ہے بیٹی نہیں سنتی بیٹی بولتی رہتی ہے ماں نہیں سنتی کوئی کسی کا نہیں سنتا مگر سوچو تو سہی وہ بھی آدمی تھے اشارہ کرتے تھے تو چاند سن لیتا تھا وہ بھی تو آدمی تھے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آجائے اماں وہ بھی تو آدمی تھے کم بیزن اللہ کہا تو مردہ زندہ ہو گیا اماں وہ بھی تو آدمی تھے کہ اشارہ کیا تو بارہ سال کی دوبی ہوئی کشتی بارات سمیت لوٹ گئی ارے وہ بھی تو آدمی تھے کہ بھیجتی اپنے غلام کو آنا ساگر کے کنارے کٹورہ دے کر تو آنا ساگر سے کہا غلام نے تُو یہاں زمین پہ پانی کی صورت میں رینگ کیا رہی ہے چل تجھے غاجہ نے بولایا ہے تو کٹورے میں پورا آنا ساگر آ گیا ارے بیٹی کا کی بات باپ نہیں سنے بیٹے کی بات ماں نہیں سنے دادا کی بات پوتا نہیں سنے پوتے کی بات دادا نہیں سنے ارے شاگردے کی بات استاز نہیں سنے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ تُو باپ تو ہو گیا مگر بندہ نہ ہو سکا تُو بیٹا تو ہو گیا مگر بندہ نہ ہو سکا اما دکٹر بننا آسان ہے انجنئر بننا آسان ہے علامہ بننا آسان ہے مفتی بننا آسان ہے پیر بننا آسان ہے شاعر بننا آسان ہے مقرر بننا آسان ہے انجینیر بننا آسان ہے مگر خدا کا بننا بننا بڑا مشکل ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ اکبر اور بلندہ باشق کہو اللہ اکبر ہمال ہاتھوں کو لہرا کر کہو اللہ اکبر چھوٹا سا سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال یہ دیکھئے ہندوستان کا چہیتہ میری نظر کے نور کے دائرے میں رہنے والا مسکراتا ہوا لہجا حضرت ندیب فیضی یہ سننے کی چیز بھی ہیں دیکھنے کی چیز بھی ہیں میں انہیں دیکھتا بھی ہوں میں ان کو سنتا بھی ہوں ندیم بابو آ جائیے تو ندیم بابو کو سننا ہے نا تو ہاتھ اُڑھا کر بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال ہے ایک سوال ہے جتنے بندے ہیں وہ ہاتھ اُڑھا کر بولے اللہ اکبر جتنے بندے ہیں جن کے ہاتھ نہیں اُٹھے وہ کس طبیلے میں رہتے مجھے نہیں پتا مگر جن کے ہاتھ اُٹھ جائے سمجھو اپنی بندگی کا اعلان کر ہاتھ اُٹھا کر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوال یہ ہے میں نے کہا جتنے بندے ہاتھ اُٹھا کر بتا دے مگر سوال یہ ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں بہت کچھ مل جائے گا سوال یہ ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں دکتر وہی ہے جسے اعلاج کرنا آگئے انجینئر وہی ہے جسے نقشہ بنانا آگئے شاعر وہی ہے جو کوافی اور ردیب کو ذہن میں رکھ کر اچھا شیر کہہ دے نقیب وہی ہے جو سچ بول کر جلسے کی روح کو گر میں دے خطیب اسی کو کہتے ہیں جو مضمون سے انصاف کرے تیچر وہی ہے جو بچے کو بیٹا سمجھ کر پڑھا ہے اور شاگرد وہی ہے جو اپنے تیچر کے لیے بیٹا بن کر عدب کرے باپ وہی ہے جو سے بیٹے کو کپڑا نہیں پہناتے باپ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں باپ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں جو اچھا جوزہ لے کر دیتے ہیں باپ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں جو سمول طالع کے بازار میں جا کر بیٹے کی طبیعت کی گاری خرید دے باپ اسے نہیں کہتے ہیں جو بیٹے کو مرگ کھلا کر جوان کر دی اما بچے تو گدھے بھی پیدا کرتے ہیں بچے تو مرگیاں بھی انڈوں سے سیکھ کر نکال دیتی ہیں بکریہ بھی سال پر میں کئی بچے پیدا کر دیتی ہیں مگر بچہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے باپ بننا کمال نہیں ہے ماں بننا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب تُو بیٹا پیدا کرے تو بیٹا غلام رسول ہو جب تُو بیٹی پیدا کرے تو سیدہ فاطمہ تُو زہرہ کی کنیز ہو ضرورت پڑے تو علم تلوار بھی بیٹیاں اٹھا لے اور ضرورت پڑے تو کردار کی ہتھیار بھی بیٹے اٹھا لے بیٹا پیدا کرنا کمال نہیں ہے بندہ کسے کہتے ہیں بندہ کسے کہتے ہیں تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جسے علاج کرنا آگے انجینئر اسے کہتے ہیں جسے نقشہ بنانا آگے مقرر اسے کہتے ہیں جو مضمون سے انصاف کرتا ہے شاعر اسے کہتے ہیں جو ایسا لفظوں کو پان کر شیر نکالے کہ سننے والے کی طبیعت پھڑک جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ بندہ اسی کو کہتے ہیں جسے بندگی آتے ہیں اور اکر بندگی نہیں آتی تو آپ بندہ نہیں ہو سکتے آپ بندہ نہیں ہو سکتے بندہ بندہ ہے تو بندگی شیفتے ہیں اب سوال یہ کہ بندگی کسے کہتے ہیں بندگی کسے کہتے ہیں prze فزار شکل بندگی variations ڈهНу با ماندگی بندگیorig